گیا ہے کارکنان کو رکا گیا ہے تصدد کی بھی خبریں کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کے علم میں بات ہے کہ آج جناب سابق صدر عصف علی زرداری صاحب کی پیشی تھی نئے پورٹ میں اور سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی آف پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کسی ورکرز کو کال نہیں دیں گے ہم نہیں چاہیں گے کہ کیونکہ صدر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ میرا ذاتی ہے اور ہم اپنے آپ کو کوٹ کے سامنے جو ہے وہ سمٹ کرنے کے جا رہے ہیں وہاں پیش ہو رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی علاؤ لشکر کے ساتھ جائیں لیکن اس کے باوجود ہمارے لائرز کی بہت بڑی تعداد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہادر ورکرز کسی نہ کسی طرح از خود بغیر کال کے وہ اسلام آباد میں پہنچے اور مجھے جس چیز سے بہت تکلیف ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم تو ایک پور امن شہری ہیں اور قانون اور آئین کا اعترام کرنے والے ہیں عدالتوں کا اعترام کرنے والے ہیں اسی اعترام کی وجہ سے جناب آصف علی زرداری جو کہ بیمار ہیں اور ان کو ڈاکٹرز نے سپیشل اس بات کی ہدایت دے رکھی ہے کہ وہ اس کووڈ کے وقت کہیں پر بھی موگ نہیں کریں گے کسی ایسی جگہ نہیں جائیں گے جہاں کوئی اور شخص بھی ہو موجود ہو تو اس کے باوجود صرف اور صرف عدالت کے اعترام میں جناب آصف علی زرداری صاحب پیش ہوئے لیکن حکومت جس طریقے سے پینک کر گئی ہے یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اتنے ناکے لگائے گئے ہیں پورے شہر میں جیسے سمجھ لگتی ہے کہ پورے شہر اسلام آباد کو کیپیٹل کو سیل کر دیا گیا ہے اور اس شہر کو آنے والے تمام راستوں کی چیکنگ ہو رہی ہے ہر شریف آدمی کو گاڑیوں سے اتارا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کو بے وجہ تنگ کیا جا رہا ہے اور اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے یہ اوپن کورٹ ہے یہاں جو بھی آئے اور اس کے ساتھ ازارے یکجیتی کے لیے جو پارٹی کارکنان آتے ہیں اپنے لیڈروں کے ساتھ ان کے راستے میں اس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بارٹ وائر لگی ہوئی ہے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں پولیس کی بہت بڑی نفری یہاں پر موجود ہے اور اور میڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس حبز کے وقت جو ہیں وہ یہاں اتنے دھور آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہے تو یہ سب باتیں اس بات کی نشان دہی کرتے ہیں کہ حکومت وقت ناہی تھی جو ہے وہ ناہیل ہے اور وہ عدالتوں کا جمہوریت کا جمہوری اداروں کا اعترام کرنے سے کاثر ہے صدر مملکت یہ کیا کیس صدرہ اس پہ تو غور فرمائے ہیں یہ کیس یہ ہے کہ کوئی ایک کار جو ہے وہ توشہ خانے سے گئی ہے کسی پرائیم منشٹر نے دی ہے ارے بھئی اگر یوسف رضا کیلانی صاحب نے دی ہے تو کیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا توشہ خانے کے اگر کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کے تید دی گئی ہیں تو کیا جرم ہے اس میں کوئی کرپشن کی گئی ہے تو ماں سوائے بدنام کرنے کے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے میڈیا ٹرائل کرنے کے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک گھناؤنی بات ہے بہت ایک ایسی ایسی بات ہے جس پہ جس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے اس کو وہ کم ہے سب یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مہنگائی موجودہ حکومت عوامی مقبولیت کھو چکی ہے یہ جو ڈرامے لگ رہے ہیں کبھی صدر صاحب پیش ہو رہے ہیں کبھی وزراء آزم پیش ہو رہے ہیں کبھی خبریں بنائی جا رہی ہیں بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان سے لوگوں کو ان کو لوگوں کی نظروں سے اوجر رکھا جائے ان کی طرف دھیان نہ جائے اور ان کی طرف آپ دیکھیں توجہ جو ہے نہ جائے آپ دیکھیں مہنگائی کہاں پہنچ گئی آٹے کے ریٹ کیا ہے چینی کے ریٹ کیا ہے آئل کی کیا پوزیشن ہے اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس گئے اور یہ مدینہ کی ریاست بنانے والے یہ کہا کرتے تھے کہ اتنا روزگار ہوگا کہ یہاں نوکریوں کی بارش ہوگی بھائی وہ بارش کہاں ہوئی ہے یہ تو ہمیں بتا دیں ہم تو عوامین امیندے ہمارے گھروں میں لوگ آتے ہیں غریب لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہمیں نوکری چاہیے آپ پچاس لاکھ نوکریوں ایک کروڑ نوکری کی بات کرتے تھے پچاس لاکھ گھروں کی بات کرتے تھے چالیس روپے کلو آٹے کی بات کرتے تھے وہ پینسٹھ روپے کا بک رہا ہے جس ستر روپے کی چینی کی بات کرتے تھے وہ ایک سو پندرہ روپے کی بک رہی ہے خدا کا غزب کرو خدا کا غزب آنے والا ہے تم لوگوں پر تم لوگ جھوٹ کے اوپر اپنی حکومت چلا رہے ہو اور اس طرح کے یہ تماشے لگا کر کہ آج ایک وزیراعظم کئی کھڑا ہے کئی صدر کھڑا ہے کوئی سیاستدان کھڑا ہے اور وہ کرپشن کرپشن کے نعرے لگا کر اس کے پیچھے تم چھپنا چاہتے ہو اور عوام کے ساتھ جو آپ نے کیے ہوئے وعدے ہیں ان سے روح گردانی کر رہے ہو لیکن یاد رکھو پاکستان کے عوام آپ کو پیچان چکے ہیں پاکستان کے عوام آپ کو سمجھ چکے ہیں آپ نے مہنگائی کی بات کی اس کو آسمان پر پہنچا دیا بے روزگاری ختم کرنے کی بات کی آپ نے کہا کہ یہاں پر دوسرے ملکوں سے لوگ آ کر نوکریاں کریں گے بھئی ہمارے اپنے لوگوں کے نوکریاں آپ نے چھین لی لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیا میڈیا کا ناتکہ آپ نے بند کر دیا ان بچاروں کو یہ فاکل تک آ چکے ہیں ان کا ان کا کیا بنے تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ سوسائٹی کا کوئی بھی سیگمنٹ جو ہے وہ خوش نہیں ہے ہر آدمی جو ہے وہ چیخوں پکار کر رہے اور حکمران ہیں کہ بہرے بہت میرون فرط اللہ بابر صاحب بابر صاحب بتائیے گا آج ریپورٹس یہ آئی تھی کہ آپ کو بھی روکا گیا ہے آپ کو بھی روکا گیا ہے کیا واقعی آپ کو روکا گیا تھا آپ کو اندر نہیں جانے دیئے گا بتائیے گا سابق پذیر اعظم راجہ فرد اصرف صاحب تھی بات کو آگے بڑھاتی ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے درمیان بھی یہ بارڈ وائر ہے اور بیریئر ہے اور یہ صرف یہاں نہیں ہے آج اسلام آباد بیروت کا اور قابل کا منظر پیش کر رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ جیسا بیروت ہے یا قابل بن گیا ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب نے اور یوسف رضا گیرانی صاحب نے ہمارے سابق مزارع اعظم نے آج عدالت میں پیش ہونا تھا جب ہم آئے تو ہمیں تو چھوڑیں وہ وقلہ جو دیفنس کے وقلہ تھے سردار لطیف خوصہ فاروق نائد ان کو بھی روکا گیا پاکستان کی تاریخ میں بیروت کا یہ منظر پیش کرنے کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک سائل عدالت میں جاتا ہے اس کو بلائے جاتا ہے اور اس کے وقلہ کو نہیں جانے دیا جاتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت عمران نیازی بھوکلاہت کا شکار ہے بھوکلاہت کا شکار کیوں ہے بھوکلاہت کا شکار اس لیے ہے کہ اس نے جو واجہ کیے تھے وہ لوگوں کے ساتھ پورے نہیں کر سکا وہ ایکسپوز ہو چکا ہے اسے معلوم ہوا ہے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا اب جب کہ جی کا جانا ٹھہر گیا وہ بھوکلا گیا اور یہ بھوکلاہت کا نتیجہ ہے یہ جو آپ باہر دیکھ رہے ہو ہمارے اور آپ کے درمیان جو یہ فاصلہ ہے یہ جو بیریئر ہے اور یہ بیریئر صرف اس سڑک پر نہیں ہے آپ اسلام آباد میں کسی جگہ چلے جاؤ آپ کہو گے کہ اگر کوئی فارن کیمرامین یہاں ہوا اور اس نے یہ تصویریں بنائی اور اس کے نیچے یہ کیپشن لکھ رہے کہ بیروت کا منظر بدل گیا بیروت اب اسلام آباد بن گیا تو کوئی غلط نہیں ہوگا ہم آج اس پرتشدد جو بھوکلاہ کو روکا گیا ہم لوگوں کو روکا گیا جس کی مضمت کرتے ہیں اور جتنے بھی اویلیبل فورم ہے خوابو پارلیمان ہو خوابو عدلیہ ہو خوابو میڈیا ہو خوابو عوام کے سامنے ہو ہم اس پر برپور تحسیات کریں گے آپ سب لوگوں کا شکریہ 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 شکریہ